بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جگہ کچھ بھی مجود نہیں تھا پھر عبراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز دی یہ آواز ان انسانوں تک پہنچ گئی جو اس دنیا میں مجود یا آنے والے تھے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا موجزہ نہیں عبراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی یہ آلہ جگہ دنیا کا ہر پھل مجود ہو آج دنیا کا ہر پھل چاہے وہ موسمی ہو یا گیر موسمی وہ مکہ میں آم پایا جاتا ہے جب عبراہیم علیہ السلام نے کھانا کعبہ تعمیر کیا تو کعبہ کچھ اس طرح کا تھا جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو اس کی اچھت نہیں تھی بلکہ دو دروازے تھے جب قرآش نے کعبہ تعمیر کیا تو کعبہ کچھ اس طرح کا تھا کعبے کی ایک کھڑکی اور ایک دروازہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں کعبہ کچھ اس طرح تعمیر کیا گیا عبدالمالک بن مروان کے دور میں کعبے کو دبارہ تعمیر کیا گیا ویڈیو میں کعبہ کی تصاویر دیکھ سکتے ہو پھر عثمانی دور میں سلطان مراد نے کعبہ کو دبارہ تعمیر کیا تو کعبہ کچھ اس طرح کا تھا دوستو کھانا کعبہ کا ذکر زبور میں بھی آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ بقہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و حدیت والا ہے یہودیوں کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ مکہ کا پرانا نام بقا ہے دوستو دو ہزار تیس میں کھانا کعبہ کچھ اس طرح کا ہوگا نمبر ایک دو ہزار تیس کے وزن کے مطابق کھانا کعبہ کے تیرہ مینار تعمیر کیے جائیں گے ابھی باب عبداللہ اور دوسرے مینار تعمیر کیے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کام جاری ہے نمبر دو دو ہزار تیس کے وزن میں دو بہت بڑی مینار ہوں گے ان میناروں کے اندر ہی دروازے لگائے جائیں گے نمبر تین اس وقت محجد نبیوی میں چھتریوں کی اتداد دو سو پچاس ہے جن کے نیچے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اب دو ہزار تیس کے وزن کے مطابق محجد الحرام میں بھی چھتریوں لگائی جائیں گی زیادہ تر چھتریوں صفحہ مروہ کی سائٹ پر لگیں گی نمبر چار محجد کی آخری پورشن پانچ منزلہ ہوگی اس کے بعد چار منزلہ پھر تین منزلہ پھر دو منزلہ اور آخر میں ایک منزلہ بلڈنگ رہ جائے گی نمبر پانچ خانہ کعبہ کے ساتھ جو تواف اور سعی یا نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں جانے کے لیے سعودی حکومت پل تعمیر کرے گی نمبر چھے خانہ کعبہ کی اس قدر تصحیح کی جاری ہے کہ یہاں پر پچاس لاکھ لوگ نماز پڑھ سکیں گے جبکہ اب بھی ایک لاکھ لوگ تواف کر سکتے ہیں موسیقی 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 دوستو وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو دو ہزار تیس میں زندہ ہوں گے اور اس گھر کی زیارت کر رہے ہوں گے اس گھر میں آ کر تواف کرنا بہت بابرکت ہے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے سرشار ہو جاتا ہے انسان کی عجیب سی کفیت ہوتی ہے رونے کو دل نہ بھی کرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں دوستو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کھانا کعبہ کا گلاب اس طرح تیار کیا جاتا تھا دوستو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتا ہے کوئی بھی انسان اس وقت ہی یہاں پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ عربوں روپے کے مالک ہیں مگر انہیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ اپنی مستی اپنی دولت اپنے کاروبار میں رب کو بھی بھول جاتے ہیں اگر انسان اللہ سے بینہ معافی مانگے یہاں سے چلا گیا تو وہ دن اس کے لئے بہت گرا ہوگا پھر کل کہے گا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بیج دے اللہ کہے گا اب نہیں کیا میں نے تیری رحمائی کے لئے پوغمبر نہیں بیجے دوستو وہ دن بہت سکت ہوگا